بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم میں استاد غلام رسول آج کا موضوع ہے بکریوں کے لیے خوشک چارہ کتنا مفید ہے اس کے میں فیدے آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے جو نئے دوستہ ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لیک کا بٹن بھی دبائیں پیارے دوستو یہ جو خوشک چارہ ہوتا ہے اس کا کافی سے زیادہ فیدہ ہوتا ہے اور ان میں سے چاند یہ ہے کہ جانور جب خوشک چارہ کھاتا ہے تو اس کے بعد پانی اچھی طرح پیتا ہے اور پھر اس کو جانور جو ہوتا ہے پیٹ بھار لیتا ہے تو پھر جانور جو ہوتا ہے وہ جسامت میں بھی موٹا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا میدہ حازمہ بھی درست رہتا ہے اور جب خوشک چارہ کھاتا ہے تو اس خوشک چارے میں جنون بھی چانے کا بہت سا لے لیں مونگی کا لے لیں گوارے کا لے لیں تو اس میں کافی وافر مقدار میں ایک وضایت ہے ہر قسم کی تو اس لیے وہ فیدہ زیادہ دیتا ہے اور اس کا راز یہی ہے کہ جانور پانی بھی اچھی طرح پیتے ہیں نمبر دو اس کی جگہ اگر ہم سب چارہ کھلاتے ہیں تو یقینا ہمارے جانور پانی نہیں پییں گے جب پانی نہیں پییں گے تو جانور ایستا ایستا کمزور ہوتے چلے جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ان کا میدہ بھی خراب ہوتا ہے یہ جو خوشک چارہ ہے وہ میدے کو درست رکھتا ہے جو سب چارہ ہے وہ میدے کو خراب کر دیتا ہے تو اس لیے پیارے دوستو آپ یہ خوشک چارہ کھلائیں اور انشاءاللہ آپ نے جانور جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ دن دیارے بیتر سے بیتر ہوتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کا جو فارم ہے وہ کامیاب ہوگا لہٰذا یہ سب چارے البتہ ہم ٹیسٹ کی جگہ کھلا سکتے ہیں بیچ میں میکس کر سکتے ہیں خوشک چارے میں لیکن جنوان جو خوراک ہے بکریوں کی یا قربانی کے بکروں کی وہ یقینا خوشک چارہ ہی ہے تو پیارے دوستو میرا یہ ایک چھوٹا سا مشورہ تھا آپ کے لیے اب میں اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ